قرآن مجید میں جس جگہ اللہ نے بیان فرمایا اس نے کہا جب شیطان نے کین بارگاہ الہی میں گفتو گفتو تو اس وقت اللہ پاک نے اس نے کہا تو کیا کرے گا اس نے کہا دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے سے میں حملہ کر دوں گا اس انسان کے وہ کس طرح سمجھتا کہ یہ اب وہ کہہ رہا ہے اب آپ کے اوپر اتنے حملے ہو رہے ہیں کہ آج طرف سے آپ کے نیچے اوپر سے دائیں اور بائیں سے آگے اور پیچھے سے آپ کی نسلوں پر حملے ہو گئے آپ کے گھروں پر آ کر حملے ہو گئے اور اتنے حملہ وراء آپ کو انہو دوم مبین خدا نے کہا وہ اس قدر کھلا دشمن ہے کہ اس نے علال الالان کا میری بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہ بندہ بنا کے تو نے میرے ساتھ یادتی کی ہے اور اس بندے کو میرے اوپر ترجیح دے دی میں اس کو نہیں مانتا تیرے اس بندے کو اور تیرا قانون غلط تو بھی غلط فرمایا میں تجھے راندہ درگاہ کر دوں گا اس نے کہا راندہ درگاہ تیری تیرے محمد تھی نا اس لیے تُو راندہ درگاہ کر لیتا ہے نا اگر میرے میں اتنی طاقت ہوتی جتنی تیرے میں طاقت ہوتی میں پھر دیکھتا کہ تُو مجھے کس طرح ہلاکے رکھتا باقی دے مولد تھوڑی سی اگر مسئلہ کہ تُو نے میرے سے جنگ بھی کرنی ہے تو میں تجھے بتا دوں گا جنگ کس طرح کرنی ہے میں اللہ نے کہا بتا جنگ اصول کیا ہوں گا اس نے کہا اصول جنگ ہے ہر طرح سے حملے کر دوں گا میں اس کے اوپر اور تیرہ بندہ بچ جائے نا جس پہ تجھے اتنا معانہ ہے میں پھر تجھے دیکھ لوں گا یہ اس نے تقریر کی اور آپ کی یہ تقریر قرآن مجید میں کورڑ ہے کوئی مولانا مولانا نہیں آپ کو بتاتا کوئی ماں باپ آپ کو نہیں بتاتا اور خود آپ اس قدر بے خبریں ہیں کہ آپ کے دلوں کے در وسروں سے شبہ شہبتیں اس قدر زیادہ آگئی اسلام کا پورا تصور دندل آگیا اس لئے ہر دفعہ ہم کو مجبوری کہ آپ کو نماز کے مسائل بتانے پڑتے ہیں روزوں کے مسائل آپ کو بتانے پڑتے ہیں تقاف کس طرح کرنا ہے ہاں جی زکاة کس طرح یہ میں ان کو بتا ہوں جو دس دس بیس بیس نسلوں سے مسلمان چلے آرہے ہیں یعنی آپ کا بیس نسلوں سے کاروگار ہو باپ ڈاکٹر بیٹا ڈاکٹر دادا ڈاکٹر پردادا ڈاکٹر نسل اس کو تو ویسے ہی وہ پچھلنے فیصل ویسے ہی ڈاکٹر بن جاتا ہے اور لیکن آپ کی یہ صورتحال ہے کہ جب سے اسلام آیا اللہ اکبر غریبی آگئی اسلام کی اوپر اجنب غریبی یہ اس کو نہیں کہتے کہ پورنے اس کو کہتے نہیں اجنبیت کہ آپ کے اندر اجنبیت ہوگی اسلام کے بارے میں نامانوسیت آپ کو پتہ ہی نہیں کونسا اسلام ہے وہ کیوں محمد نے ایک اللہ کو منوایا پورے قرآن مجید کے اندر خدا کی وحدانیت پر اگر آپ نے یقین رکھنا تھا تو کس بنیاد پر آپ خدا کے ایک ہونے پر جگڑا اس امتوں کے اندر نہیں رہ گیا بلکہ آپ خدا کے نہ ہونے پر جگڑا پڑ گیا اس نے پہلے پھڑتے اور پہلے جگڑے کرتے تھے آپ اور ان جگڑوں کے بارے میں قرآن مجید میں مشرقوں کے ساتھ جو جگڑا تھا وہ دیکھ لئے قرآن مجید میں نبی کہتے تھے کہ اللہ کو وہ مانتے تھے لیکن ساتھ شریک بناتے تھے لیکن اللہ پاک نے کہا انتوں کو شریک کیوں بناتے ہو انہوں نے کہا یہ ہم شریک اس لیے بناتے ہیں کہ خود خلانے اپنے شریک بنائیں دلیلیں وہ دیتے تھے آج رفت نیا پڑ گیا اب وہ رہے دیں گے اب اس قرآن کو میں کیا کروں کہ یہ ایتھیزم کے خلاف کوئی دلیل اگر اس کے اندر ہے تو نکال کے دکھاؤ اگر تم سچے یہ قرآن کے دعوے ہیں کہ آؤ اگر تمہارے پاس کوئی دے وہ اتنی بڑی فلسوے کی ریچارڈ ڈاکنس نے اتنی بڑی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے وہ کس طریقی سے آپ اپنے بچوں کے آپ کے بچے پڑتے ہیں اور آپ تباہ ہو جاتے ہیں اور آپ کی جو مسلمان نسلی بڑے ہو گئے ہیں آپ کی نسلیں بھی بڑی ہو گئیں اور آپ بھی آپ کا بھی اندر کوئی مان نہیں میں نے جو سوال اٹھا ہے کہ ایک اللہ کو آپ کیوں مانتے ہیں کیا اللہ ہے اگر ہے تو بندوں کے سامنے کیوں نہیں آیا اگر بندوں کے سامنے نہیں آیا تو اس نے ہمیں ہدایت ریکٹ کیوں نہیں دی اگر اس سے ریکٹ ہدایت ہی دی تو وہ کس طرح انصاف کرے گا قیامت کی دن کے مجھے کہہ دے گا کہ تم مجھے صحیح طرح پہچان نہیں کی تھی اور میری معرفت نہیں تیری معرفت میں کیسے لیتا اللہ کس طریقے سے میں تیری معرفت لیتا جبکہ تُو نے معرفت کا ہر دروازہ میرے اوپر بند کر دیا کوئی ایک پرتا چھوڑا تُو نے میرے اوپر کہیں تُو نے مجھے برادری کے اندر بند کر دیا کہیں تُو نے مجھے رسم و رواجوں کے اندر بند کر دیا کہیں زبان کے اندر مقید کر کے رکھ دیا کہیں قوم کے اندر مقید کر کے رکھ دیا کہیں نسل کے اندر مجھے تُویں مقید کر کے رکھ دیا میں اتنی بیڑیاں اور اتنی زنجیریں کیسے توڑ کے تجھے پہچانے کی کوشش کرتا میں اگر بیڑیاں توڑتا تھا وہ توڑنے بھی دیتے تھے میں اگر اپنی دلائل لاتا تھا وہ دلائل میرے توڑ کے رکھ دیتے تھے بڑے بڑے فلسفی منطقی دانشوار اینکر اور پڑے لکھے جنرل سب کے سب میرے اوپر اور کچھے تمہیں ڈال دیئے مجھے یہ بتا کہ اس وقت میں تیرا مجھ سے ڈریکٹ بات کرنا بنتا تھا اگر تیرا تُو نے اتنی پوچھ کرنی کہ مجھے پیدا خود کیا درکار دریا تختہ بردم کردائی میرے ساتھ تُو نے وہ ظلم کمائیا کہ مجھے پکڑ کے تُو نے دریا کے اندر ایک تختے کے لکڑی کے اوپر باند کےنا تو دریا کے اندر تُو نے مجھے پھینٹ دیا اور اس کے بعد مجھے کہا دامنطر مکن خبردار تیرے کپڑے گی لے نہ ہونے پائیں انہوں نے کہا باند کر کے دریا میں بھینٹ دیا اور اوپر سے کہتا ہے کپڑے تیرے گی لے نہ ہو یہ تیرا بے انصافیہ تیرا ظلم ہے کہ تُو نے ہمارے سیئے کیا اور دنیا کے اندر جو مغیر مساوات کا نظام چل رہا تھا بے انصافیہ ہو رہی تھی اس دور میں جب میں اپنی ذات پر جبر برداشت کر رہا تھا اس وقت تیرا کہاں ساہ رہا تھا اس وقت تُو پردوں میں بیٹھا تھا تُو جہان کے اندر لاکھوں چیزیں بنا کر خدا بنا پھرے تُو تیرا ترہ کی مخلوقات بناے کروہ مچھلیاں بنا دے ساکھ بنا دے وحشی جانور بنا دے کیڑے مکورے بنا کر مجھے اس میں تلاش کر میں نے اس میں دیکھ کر تجھے کیا کرنا ہے کیا بتانا بنیر کیڑے مکورے اپنے ساتھ میرا تعلق کیا ہے میرا تعلق تیری ذات کے ساتھ تھا تُو دوب دو ہوتا مسلمانوں کے دلوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی پرویزی ہو جاتا ہے کوئی غامدی کا پیروکار ہو جاتا ہے کوئی رخص مسیحیاں جائز کر رہے کوئی سیکولر ہو گیا کوئی لبرل ہو گیا کوئی سوشلسٹ ہو گیا کوئی تھیست ہو گیا کوئی کیپٹلسٹ ہو گیا کوئی نیشنلسٹ ہو گیا میں کہتا ہوں ہزاروں فاشسٹ ہو گیا ہزاروں عزم آگے اس کے مقابلے میں اتنے دینوں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا مسلمانوں کو بھاپتے کیوں رستہ نہیں باقی چیزیں تو کافروں نے ہم پہ جو بمباریاں کرنی تھیں وہ کیوں انہوں نے ہماری نظریات ہماری جغرافی سرحدوں کے اوپر ہمارے علاقے دبا کر دیئے لیکن جو کفر اور شیطان کی طرف سے حملہ ہماری نظریات اور عقائد اور ایمانیات پر ہوا ہے اس طرح کا کبھی بھی نہیں ہوا اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ دیکھیں نا سوال ہے کہ اگر اللہ کہتا ہے میں نے کتاب اتاری تو خدا دیرے اندر اتنی عقل ہونی چاہیے تھی کہ ہم سب کی زبان ایک ہوتی ہم عربی زبان سے ریکٹ خدا کو تجھ کو پڑھ لیتے کروڑوں زبانیں تُو نے پیدا کر کے سارے بندے پاغل بنا لے کس طرح سے تُو انصاف کر سکتا ہے زبانیں کون سیکھ سکتا ہے کوئی اہل زبان کی طرح گفتگو کر سکتا ہے اگر عربوں پر نبی محمد حجت تھا تو ان کی زبان کی ویسے حجت تھا ان کے ساتھ کوئی معاملہ تیرا تھا تو اس دور کے عربوں سے جا کے پوچھ لیں ہم سے تیرا سوال جواب کوئی نہیں بنتا یہ ایک سوال ہے نبی کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی آپ کہتے ہیں آج ہی اشتحاد کا دروازہ کھڑا تو ہم نے وہ سنت نبی کی کرنی کیا ہے کہ جہاں اشتحاد کے دروازے کھلنے پڑ جائیں ہمیں ہمیں سوچنا پڑ جائیں وہ نبی کی سنت کیا شائع ہوئی جی نبی کی سنت نہ ہماری کوئی رہنما ہوئی ہمیں اشتحاد کرنے پڑ گئے یہ ہم نے کہاں سے سیکھنا ہے اور باقی رہ گا تیرا یہ کہنا کہ مرنے کے بعد بندے زندہ ہو جائیں گے اس کی دلیل کیا ہے یہ تو ہی کہتا ہے جب تو ہی نہیں نہ تیرا نبیت ہے نہ تیری آخرت ہے ہمیں تجھے ماندے کی کیا ذکر یہ وہ سوال ہے کہ جو ایک بندے کے اندر دل میں پیدا نہیں ہوتے تو وہ بندہ ابھی تک اپنے ان سوالوں کا حل نہیں ڈونڈا اس نے تو اس وقت تک وہ مسلمان کوئی نہیں وہ سرہ سا دکھا لگے گا ریت کی کمارت ہے وہ گر کے تباہ ہو جائے گا کچھ بھی اس کے ہاتھ میں آئے گا آپ کے بچےوں کے کفر کیا ہے وہ یہ ہے آپ کے ذہنوں کے مسئلے کیا ہے اس کے پیچھے یہ ہے جو کچھ آپ کے دلوں میں وسوسے شہوتیں دنیا کی طرف لپکتے ہیں آپ بھاگ بھاگ کے اس کے پیچھے ایمان کی بنیادیں کمزور نہیں ناپید ہے کوئی شہر اوپر نظر نہیں آتی ریت کی امارت کو جب تک قادو سے گرنا ہی ہے اس کے علاوہ پیچھے کیا رہا جاتا ہے اس لیے جب تک کسی بندے کے ذہن میں خدا کے بارے میں اس کے وجود کے بارے میں اگر آپ کافر ہو جائے ایک بڑا بہترین نظریہ میں آپ کو بتا بندہ آکر کافر ہو جاتا ہے نا کسی نظریہ کو پڑھ پڑھا کے وہ بہتر ہے کافر کو مسلمان بنانا آسان ہو جائے گا لیکن یہ جو منافق ہے نا کہ اندر جڑے تمزور ہیں اور باتیں اوپر سے کر رہا ہے ایمان کی دو دھکے اس دنیا کے لگتے ہیں صرف دو چار ادھر راندی آئی ادھر طوفان آیا درام کر کے ساری امار ذرا حالات بدلے بندے پر ذرا معاشی تنگیاں آئیں ذرا مصیبتیں آئیں ذرا بماری آئیں ذرا گھر کے معاملات پیدا ہوئے بندہ دعویٰ دھول ہو جاتا ہے اور اس کے لئے کہیں دور جانے کی بات نہیں آپ سب دیکھنے کہ آپ کے معاشر میں اس وقت سب سے زیادہ یہ پیر خانے کیوں بنے ہیں یہ جادوگار کیوں بنے ہیں یہ نجومی کیوں بنے ہیں یہ آپ کے معاملات کے حالات بتانے والے کیوں یہ استخارے سینٹر کیوں بنے ہیں یہ سب چیزیں اس لئے ہیں کہ بندوں کو جب خدا نہیں ملا تو بندے پھر خدا کی تلاشت سے کوئی چھوڑ کر بندوں کی غلامی میں آگا ہم بندوں کو مان لیں گے کوئی درد کا درما تو کرتا ہے کوئی شاید پوچھتا تو ہے کوئی بتاتا تو ہے کچھ کرے گا تو صحیح اس لئے یہ کیسا خدا ہے کہ اس کو میں مانتا ہوں اور کیسا نبی ہے جو آج کے دور کے مسائل کو حل نہ کر سکا اور کیسے وہ آخرت کا تصور تو بالکل ہی ختم ہو جاتا جب خدا اور نبی دو دو چلے گے پھر آخرت کا سمر کہا رہ گیا پھر آپ کیسے سبر کرے پھر تو یہ زندگی کی ایک دور ہے جس کے اندر جو جتنی دولت کما سکے کمالے اور جس کے ہاتھ میں جو شہ آتی ہے وہ کھا جائے کھا جائے وہ جس کے شہ میں جہاں عورت ملتی زنا کر لے جہاں اس کے پاس پیسے حرام کا مالت ہے پیسہ کھا جائے پھر نہ حلال کا فرق نہ حرام کا فرق کوئی فرق نہیں اس کو کرنا چاہیے کھا جائے جب بابر بے عیش کوش کہ عالم دو بورے نیس کہ بابر عیش کر کہ دنیا دوارہ نہیں پیدا ہونی ایٹ اینڈ ڈرنک بی میری اسے کہا کھاؤ پیو عیش کرو کہاں خدا کہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب باتیں پرانوں کی افسانیں بند کر دو اور رکھ دو ان کو انہی کتابوں کو ان کتابوں کو علماریوں میں کہ کون عمر بھر کے جگنوں سے نبٹا رہے آپ کا شاید فراد تو ہی ٹھٹھاؤ اس نے کہاں یہ ہم نے کیا کرنے ہیں یہ انجیلیں یہ تراتیں یہ زبوریں جب مذہب انسان کے اوپر بلکل اس کے مسائل حل نہیں کر سکا تو یہ جتنے صحیفے اکرے نا کہتا کہتا یہ جھگڑے اور بکواس ہے ان کا کوئی فیتہ نہیں اس کو پڑھنے کا وہ آپ کی دور کا شاعر ہے اور آپ کو پھر اس کی شاعریان سنی پڑھیں اس کو ہواڑ دیئے گئے وہ یہ کہتا ہے کہ میں ان چیزوں کو مانتا آپ دیکھیں نا کن چیزوں کو نہیں مانتا ان نفرت کے صحیفے ہیں وہ کہتا ہے یہ بلکل انسانیت کو ایک نہیں کر سکیں ان کے اندر ہی آپ پس میں اتنا ایک طرح یہ ہے وہ سوال جس کے سوال کی بنیاد پر وہ بندہ میرے سامنے جب آیا مجھے نہیں دو چار دن نہیں آئی میں نے کہا یہ کیا قیامت آگیا عالمی اسلام پر ایک عالمی دین جو ہائپر سینسٹیوی ہوتا ہے اس کے لیے یہ مسئیمت بن جاتی نا وہ کہتا ہے کہ میں رو کہ جگر کو پیٹوں میں میں کس طرح سے رو کوئی ہو میرے ساتھ کوئی میرا چارہ گھر کوئی ہو کوئی نوہ گھر ہو کوئی ہم گسار ہوتا ہے کوئی چارہ سال ہوتا ہے